بسم اللہ الرحمن الرحیمی هو القادر هو الحق هو المعین صوفیہ کے ہاں ایک استعلاح ہے عارف عارف باللہ بھی کہا جاتا ہے کہ عارف کون ہے یعنی معرفت رکھنے والا کسے کہا جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جو انتہا کو ابتدا میں دیکھ لی یعنی جس کی نظر انتہا پر ہو لیکن وہ ابتدا میں ہی اس کی نظر انتہا پر پہنچ جائے تو اسے عارف کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ انجام کو دیکھ لیتا ہے وہ اختتام کو دیکھ لیتا ہے تو جب انجام و اختتام اس کے سامنے انتہا اس کے سامنے موجود ہوتی ہے تو وہ بہکتا نہیں ہے نفس کی مکاریوں میں نہیں آتا لمحہ بھر کے لذت کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگاتا تو صوفیہ کے اس قول کی روشنی میں آج کے دور میں بھی جب دل میں گناہ کرنے کی چاہت پیدا ہو تو ایک لمحے کے لیے اس کا انجام دیکھ لیں ایک بزرگ رحمہ اللہ کا قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لمحہ بھر کی شہوت طویل غم کا باعث بنتی ہے یعنی ایک لمحے کی شہوت کے لیے ایک لمحے کے لیے مزے کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ مزہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے لمحے کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ جو کام آپ نے کیا وہ طویل غم کا باعث بنتا ہے کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے تو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں جب آپ کو نفس بہکا دے یا شیطان بہکا دے تو آپ فوراً انجام کو دیکھ لیجئے کہ اختتام کیا ہے انجام کیا ہے تو جب ابتدا میں آپ انتہا کو دیکھ لیں گے انجام کو دیکھ لیں گے تو آپ اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی صفات کی معرفت عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالم